اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اپ ڈیٹس لے کر اس ویلاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں کچھ تو اہم خبریں ہیں آج جو کہ عدالتوں سے افکورس اور آج بہت ہی اہم کیسز کی سماعت یہ عدالتوں میں ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی اپیلوں پر سماعت ہے تو دوسری طرف ڈیالا جیل میں بھی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے تیسری طرف سپریم کورٹ میں آج نو مئی کے کیسز کی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے چوتی طرف جناب پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈاپور صاحب کی ناے اہلی کیسز کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے تو آج سارے آپ طرف سمجھ لیں کہ ہر عدالت سے بڑی امپورٹنٹ قبریں تھی صندھ ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کے حوالے سے آج سماعت ہوئی ہے تو کافی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جی ان سماتوں کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ ڈانلڈ لو نے جو ریپورٹ جمع کرائی ہے اپنی خارجہ کمیٹی میں اور وہ پاکستان سے متعلق جو معاملات ہیں پاکستان کے انتخابی جو معاملات اور اس کے بعد کے جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں گے اور پھر کچھ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب نے کچھ امپورٹنٹ کل باتیں کی تھی لیکن آج وہ باتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے کچھ غلط ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویلوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی کوٹ سے آغاز کر لیتے کوٹ میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں پہلے تو جناب آپ کو بتائیں کہ آج اسلامباد ہائی کوٹ میں سائفر کیس کی اپیل پر سماعت ہوئی ہے اور آج کی سماعت میں خاص طور پر یہ جو نکتہ تھا کہ عمران خان صاحب کی وقلہ کو ہٹا کر سرکاری وکیل انہیں دے دیے گئے تھے اور یہ اس وقت دیے گئے تھے کہ جب عدالت میں سرکار کے گواہوں کے اوپر جرہ ہونی تھی تو یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ ہیں اس کے اوپر جب دوسرا جرہ کرے گا تو تابر توڑ سوال کرے گا اور پتہ چل جائے گا کہ گواہ جھوٹے ہیں سچے ہیں یا کسی کمپرمائز سیچویشن میں ہیں جو بھی صورتحال ہے لیکن این اس سینسٹیف موقع کے اوپر عمران خان صاحب کی وقلہ کو باہر نکال دیا گیا کیس سے اور خود ہی اپنی طور پر ہی وکیل مقرر کر دیے گئے تھے یہ بہت بڑی نائنصافی تھی اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ کافی گرما گرمی بھی ہوئی تھی اس دین اطالت میں تو آج اس نکتے کے اوپر سلمان صبدر صاحب اسلامباد آئی کورٹ میں دلائل انہوں نے دیئے بڑے زبردست قسم کے اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو ایسے کوئی حالات ہی نہیں تھے کہ اپنی طرف سے وکیل جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں اور پھر اس موقع کے اوپر اس طرح سے وکیل تو یہ بھی بڑا اگین ایک امپورٹن نکتہ ہے اور میں پھر اس بات پر قائل ہوں کہ میں کل بھی جتنی ریمارکس اور مختلف آرہ سنتی رہی خانونی مائرین کی بھی کوٹ ریپورٹرز کی بھی تو بظاہر یہ نظر آرہا ہے کہ اگر اس کیس میں سیرے سے ہی تفتیش جس انداز سے ہوئی وہ بھی پھر کیس بھی جس طرح چلا اور جس انداز سے پھر آگے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو حقی نہیں ملا دفاع کا یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں ان کی بریت ہی بنتی ہے اور کیس کو واپس ریمانڈ بیک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوئی پلی جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر آرہی ہے دوسری طرف سے اگر یہ ہوتا کہ کیس میں کچھ شواہد مل رہے ہوتے لیکن پروسیجر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ چلیں جی چونکہ کیس مضبوط ہے لیکن طریقہ کا ٹھیک نہیں رہا تو لہٰذا ایک اور دفعہ ٹرائل ہو جائے تو پھر تو بات ہی لیکن جب میرٹس کے اوپر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیس بھی انتہائی بھونڈا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر بات جو ہے وہ بریت کی نظر آنی چاہیے بظاہر لیکن اگر اسلامباد ہائی کورٹ ہے چیف جسٹس آبیر فاروق صاحب کیس سن رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خیر یہ کیس اس وقت بڑے امپورٹنٹ نازک مرحلے پر پہنچاوا ہے دوسرا جو عمران خان صاحب کا کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے وہ عددت کا کیس ہے عددت کی کیس میں آج کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ خاور مانکہ صاحب جن کو پہلے بہت آگ لگی ہوئی تھی کہ اس کیس کے اوپر فٹہ فٹ سزا سنا دی جائے آج صورتحال یہ ہے کہ اب کبھی ان کے وکیل نہیں آتے کبھی وکیل بدل جاتے ہیں اب وکیل نے وقالت نامہ جمع کروایا تو اس کے بعد اب وکیل جو ہے وہ عدم دستیابی کے باعث پیش ہی نہیں ہوئے اس کے علاوہ ہوا یہ ہے کہ پھر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور پھر اس کی جو کاروائی ہے وہ آگے ملتبی کر دی گئی ہے تو وہاں پر تو کچھ نہیں آگے پڑ سکا اب جو یہ معاملہ ہے ڈیالا میں وہاں پر عمران خان صاحب نے کچھ سماعت کے دوران بڑی امپورنٹ باتیں کی ہیں اس کی جو عدالتی ڈیٹیل ہے وہ تو میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گی وہ بھی تک نہیں پہنچ سکی ہے لیکن جو خان صاحب نے ایک دو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وی لاغ میں ضرور شیئر کروں گی چوتھا جو ایک کیس تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج نو مئی کے جو ملزمان ہیں پانچ ملزمان نو مئی کے وہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں انہوں نے وہاں پر جاکر زمانت کی درخواستیں دی ہوئی تھی اور آج وہاں پر جو کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس سامنے آئے ہیں بیسیکلی وہ بڑے امپورٹنٹ زمانت مل جانا یا نہ ملنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ریمارکس ہیں جو کہ اس کیس میں بینچ نے دیئے ہیں یہ بینچ مسررت حلالی صاحبہ جسٹس مسررت حلالی صاحبہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس حسن عزر صاحب کے اوپر مشتمل ہیں اور ان تینوں نے آج اس کیس میں بڑے امپورٹنٹ ریلیونٹ سوالات پوچھے اور خاص طور پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ڈانٹ ٹھیک ٹاک پلائی جو پولیس کی طرف سے دفاع آ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی شواہد نہیں پیش کیے اور کہا کہ یہ دہشتگردی کا مقدمہ اور ان کے بھی دہشتگردی کی دفاعات آپ نے کیسے لگائی ہوئی ہے آپ کو پتہ بھی ہے دہشتگردی ہوتی کیا ہے کیا ایک ریلی اگر سیاسی کارکن نکال رہا ہے تو وہ کیا دہشتگردی ہوتی ہے کوئی جلسہ جلوس کر رہا ہے تو وہ کیا دہشتگردی ہوتی ہے کوئی مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ کیا دہشتگردی ہوتی ہے آپ کو دہشتگردی کا نہیں پتہ کہ کیا ہوتی ہے دہشتگردی وہ ہوتی ہے جو اے پی ایس میں ہوئی تھی دہشتگردی وہ ہوتی ہے جو کوئٹہ کچیری میں ہوئی تھی وہ ہوتی ہے دہشتگردی یہ دہشتگردی نہیں ہے کہ کوئی کارکون ریلی نکال رہا ہے یا پروٹیسٹ کر رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر دہشتگردی کی دفعات لگا دی یہ اتنے بڑے رمارکس ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پورا جو نو مہی کا بیانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشتگردی کا واقعہ تھا اداروں پر حملہ کر دیا گیا تھا تو اس کے اوپر ایک یہ آپ نے مارک صرف جسٹس جمال مندو خیل کے اٹھا لیں تو یہ پورا اس کو عادتی آپ پانچہ کر دیتا ہے اس کیس کا پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے بس شواہد کیا ہیں اتنے دس مہینے سے آپ نے بندے پکڑے میں تو کیا آپ نے اکٹھا کیا کیا تفتیش کیا تو تفتیشی افسر کے پاس کوئی جواب ہی نہیں کہتے ہیں جی بس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیو فینسنگ میں نام ہے جیو فینسنگ میں تو کوئی بھی گزر رہا ہو بندہ اس کا نام آ سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ بندہ دہشت کر دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ملزمان جلاو گراو کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں جی ویڈیو ریکارڈنگ تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کیمرے توڑ دیئے ابھی اگر اتنا بونگا قسم کا یعنی نکتہ تھا جو انہوں نے آگے دیا بھئی اگر کیمرے ٹوٹ بھی جائیں تو جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بیرل محفوظ رہتی ہے وہ آپ نکال کر یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی تو ہمارے تفتیش ہو رہی ہے اور اس طرح تو یہ لوگ وہاں تک پہنچوں ہیں سپریم کورٹ میں ہم زلیل ہو رہے ہیں وہاں جا کے یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پھر انہوں نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی جسٹس جمال مندو خیل نے انہوں نے کہا کہ کیا ایک ایسا چو نے جو بھی دفعہ ڈال کے اگر کسی سابق وزیراعظم کو غدار ڈکلیئر کر دیا یا ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا تو ہم یہ مان نہیں کہ سابق وزیراعظم ملک دشمن تھا یہ آپ لوگ کی اس طرح کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی کارکردگی ہے دس مہینے کی یہ آپ لوگوں نے نکال کے ریپورٹ بنائی ہے ان لوگ کے خلاف یہ ریمارکس تھے آج تو اگر یہ آپ ریمارکس دیکھیں سپریم کورٹ کے تو نو مائی کا جو سارا بیانیاں ہیں وہ کدھر کھڑا ہوتا ہے جا کے اب آپ اندازہ لگا لیں تو یہی وہ بنیادی چیز تھی جس کے اوپر اتنے دنوں سے ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے پوری پارٹی کو آپ نے کرش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی دیوار سے لگایا اس کے ساتھ جو کچھ کیا کر سکتے تھے کیا اور پارٹی کے ساتھ پارٹی کے فیملی میمبرز کے ساتھ دور پار کے رشتہ داروں کے ساتھ کاروباروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا کر دیا ہے لیکن اصل میں یہ کیا ہے نو مائی کا واقعہ میں مانتی ہوں یہ ایک تکلیف دے واقعہ تھا اور نہیں ہونا چاہیے سمبولیکلی یہ بہت نقصان دے اور بڑا دکھی واقعہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے دفاعی داروں کے سامنے کوئی اٹیک ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جہاں یہ ایک انتہائی تکلیف دے واقعہ تھا جس کو یوم سیاہ کہتے ہیں آپ لوگ تو مہین پر اس سے زیادہ تکلیف دے واقعات اس قوم نے جھیلے ہوئے ہیں یہ جو بار بار منتخیب حکومتوں کے تختے الٹے گئے تھے جرنیلوں کی طرف سے سابق جرنیلوں کی طرف سے تو یہ کیا بہت روشن بابت تاریخ کے یہ بھی سیاہ دن تھے اے پی ایس کا واقعہ یہ بھی سیاہ دن تھا یہ جو سانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا یہ بھی سیاہ دن تھا تو یہ بھی ایکولی اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں جن سے قوم کے دل چھلنی ہیں لیکن قوم نے ان واقعات کو بھلا کر آگے بڑھا قوم نے آپ کے خلاف کوئی ریاکشن نہیں دیا قوم آپ کے ساتھ ہوئی قوم نے شہیدوں کے لہو کے عوض ہر چیز کو پسے پردہ رکھ کر آگے بڑھنے کو بہتر جانا کہ مولک آگے چلے کوئی ریاکشن نہیں دیا کوئی ردعمل نہیں دیا ہر چیز کو قوم نے برداشت کیا اور پرداشت کیا ایک دفعہ قوم نے اگر ردعمل دیا تو اس کے اوپر اب آپ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے کچھ مظاہرین تھے انہوں نے ردعمل دیا کچھ اس میں مشتعل بھی ہو گئے ہو آپ بیچ میں بہت سے لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی سازش بھی تھی کہ جان بوجھ کے اس کو متشدد بنایا گیا پورے واقعے کو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے شدد نہیں بنایا گیا تھا ان کی طرف سے یا کوئی سازش نہیں تھی بلکہ جو مظاہرین آئے انہوں میں سے کچھ لوگ تو تب بھی تب بھی آپ دیکھیں کہ کیا اب یہیں پر فسے رہنا ہے نو مہی کے اوپر ہی اٹکے رہنا ہے پورے قوم کو سولی بچڑا دینا ہے اب نو مہی کی وجہ سے کوئی اللہ نہ کرے اس دن کوئی جانی نقصان تو نہیں ہو گیا کوئی راکیٹ لانچر لے کے تو نہیں کسی نے حملہ کر دیا تھا ایک پروٹیس تھا اس میں اگر یہ بھی ایلیمنٹ شامل ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہوا اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے آپ کی بھی بہت ساری جو لگزشیں ہیں بہت سارے آپ کی جرائم ہیں وہ قوم نے معاف کی ہیں قوم انہیں بھلا کے آگے بڑھی ہے تختیں الٹے گئے ہیں درشتگردی کی جنگوں میں غلط فیصلے کر کے جس طرح سے ملک کو جھونکا گیا ہے یہ سب قوم نے برداشت کیا ہے نا تو آپ بھی ایک چیز برداشت کر لیں اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ وہ قوم کی غلطی ہے تو اس کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کا وقت ہے کیا اس کے اوپر پوری قوم کو سولی پر لٹکا کر رکھنا ہے کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے اور ہم اس لیے صرف بات نہیں مانیں گے کیونکہ قوم جس طرف کھڑی ہے ہمیں وہ پسند نہیں اور قوم نے آج پہلی دفعہ ہی اس کے اوپر ریاکشن دیا ہے یہ اس وقت ریاکشن دینا شروع ہوئی ہے قوم کہ جب عمران خان کو نکالا گیا اصل بات یہ ہے اس دن بھی نو مہین کو بھی قوم نے کیوں ریاکشن دیا یہ نوبت ہی کیوں آئی تو یہ بیسیکلی ریاکشن کا سلسلہ وہیں سے شروع آتا جب عمران خان کو نکالا گیا تھا قوم نے اس دفعہ اس بات کو نہیں پسند کیا کہ عمران خان کو اس طرح سے نکالا گیا قوم اگلے دن نکل کر اس نے ریاکشن دیا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی قوم نے پچیس جولائی کے جو انتخابات ہے سترہ جولائی کے جو انتخابات ہے اس دن بھی آکے ریاکشن دیا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی پھر قوم نے نو مہین کو بھی ریاکشن دیا پھر قوم نے آٹھ فروری کو بھی ریاکشن دیا تو قوم تو اصل میں بار بار ایک بات کے اوپر ریاکشن دے رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو غلط گرائے گا اس بات کے اوپر قوم ریاکشن دے رہی ہے اور بار بار دے رہی ہے کبھی ووٹ کے ذریعے دے رہی ہے کبھی باہر پروٹیسٹ کر کے دے رہی ہے کبھی کہیں پہ وہ پروٹیسٹ چلیے نو مہی کو ذرا متشدد بھی ہو گیا تو یہ اصل چیز کو تو کوئی ایڈنٹیفائی نہیں کر رہا کہ قوم کو یہ بات پسند نہیں آئی اس بات کی طرف نہیں کوئی آ رہا کہ کیوں آپ کے خلاف قوم نکلی نوبت کیوں آئی اصل بات یہ ہے تو اب رییکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایکشن کیا جا رہا ہے اور ایکشن کر کر کے کر کر کے معاملات کہاں تک لے جا چکے ہیں وہ خلیج ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ان ریمارکس کی بنیاد کے اوپر اب چاہیے یہ کہ آگے جو کیسز ہیں ان کو پرسو کیا جائے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دہشتگردی وہ تو کہہ رہے دہشتگردی کا کیس نہیں منتا اور یہاں پر ہم نے ان کو اٹھا کے ملٹری ٹرائل بنا دیئے ہیں اور ابھی بھی ہم اس کے اوپر آ کے باز نہیں آ رہے کہ ہر روز ہمارے جو کچھ نامنے ہاتھ سے آفی ہیں وہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نو مائی میں یہ تار دیں گے وار دیں گے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے فانسی لگانا ہے نو مائی میں تو یہ اس طرح کی جو ہمیں صورتحال ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے ایک بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پر دائر کی گئی ہے وہ ہے جی انتخابات میں ادھاندلی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ پیٹیشن دائر کی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس جوڈیشل کمیشن کے انڈر جو ہے یہ ساری ادھاندلی کی تحقیقات کی جائیں مجھے بظاہر نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اوپر فوری کوئی سماعت ہونے جاری ہے فوری اور اس کے اوپر کوئی آئے گا پوزیٹیو ریسپونس لیکن بارال یہ خان صاحب کی ایک اچھی مووو ہے پہلے سے پتا تھا کہ یہ خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ صد ہو گئی اب سندھ آئی کورٹ کی بات کریں تو ایکس بندش کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیمارکس چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ کی جہاں پہ وہاں پہ کوئی جواب ہی حکومت کی طرف سے اور افسران کی طرف سے داخل نہیں کرا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی جواب داخل نہیں کرایا جا رہا کیا ہوا جا اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ججز کو بھی سسٹم کا اچھے طریقے سے پتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ چار لائن ہی تو آپ نے لکھنی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں بند ہے کس نے بند کیا تو کم اس کم وہی لکھ کے دے دیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سسٹم کتنا ایکس پوز ہو چکا ہے یہ جو ایکس بندش کا کیس ہے یہ اسلام آئی کورٹ میں بھی چل رہا ہے یہ لہور آئی کورٹ میں بھی چل رہا ہے یہ سندھ آئی کورٹ میں بھی چل رہا ہے اب میرا خیال ہے شاید پشاور آئی کورٹ میں تک بھی پہنچ گیا یا نہیں پہنچا تو یہ مختلف کیسز میں جو ہے یہ ہر آئی کورٹ سن رہی ہے لیکن ایکس نہیں کھل رہا اور اس کے اوپر روز ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے بیان بدلتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ تو چل رہا ہے کبھی کہتے ہیں مجھے تو بتا ہی نہیں کبھی کہہ رہے ہیں مجھے نگران حکومت کے دور کا بند ہے مجھے کیا پتا تو وہ عجیب و غریب صورتحال ہے لیکن کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کس نے بند کیا اس قسم کا آپ کے ملک کا نظام ہے اور پتہ سب کو ہے کہ بند کس نے کیا ہوا ہے اور کیوں کیا ہوا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں پشاور آئی کورٹ کیا جس میں بھی ایک ایمپورٹن کیس کی سماعت تھی اور الیکشن کمیشن میں جو ناہلی کی درخواست تائر کی گئی ہے وزیراعالہ خیبر پختون خواہ کے اگینسٹ اس کے اوپر سماعت تھی اور یہ بسیکلی یہ بنایا گیا تھا فریق الیکشن کمیشن کو کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر نوٹس بھی جاری کیا ہوا ہے علیہ امین گنڈا پور صاحب کو تو اس پہ آج پشاور آئی کورٹ کے بڑے ایمپورٹن رمارس تھے انہوں نے ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کو چیف منسٹر کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی سروک ہے اور دوسرا انہوں نے اس میں یہ رمارکس دیئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کسی کو بھی صادق یا امین قرار نہیں دے سکتی بلکہ کوئی بھی ادارہ نہیں قرار دے سکتا یہ ابھی حالی میں جو تاہیاد بندش ختم کی تھی نا ایلی انواز شریف صاحب کی اس کے اوپر یہ رمارکس آئے تھے تو یہ اب اس بات کا تائین کیا گیا ہے کہ جی آپ نہیں الیکشن کمیشن صاحب یہ تیہ کر سکتے کہ علی امین گنڈا پور صادق اور امین ہے یا نہیں ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں فلال کر سکتے اور اس کے اوپر انہیں فلال روک بھی دیا گیا اگلی ہیرنگ تک تو یہ تو ایک پوزیٹیو ڈیویلومنٹ پشاورہائی کورٹ سے ہوئی ہے اور اگر میں بات کروں آج سینٹ الیکشنز کے حوالے سے تو یہاں پر جناب پرویز علی صاحب کے کاغذات تو فائنلی جمع ہو گئے ہیں آج صرف جمع ہوئے ہیں ابھی جو زمنی انتخابات کے ہیں باقی سینٹ الیکشن میں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی امپورٹنٹ نا پسندیدہ میمبرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں جن میں زلفی بخاری کے مسترد ہو گئے ہیں مراد سعید کے مسترد ہو گئے ہیں سنم جاوید صاحبہ کے مسترد ہو گئے ہیں آدم سواتی کے مسترد ہو گئے ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں خان کے ساتھ ان کے تمام کے جو کاغذات ہیں مسترد ہو گئے ہیں اور مراد سعید کے تو اس بنیاد پر کہ جی وہ کیسز بیسز تو وہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جب تک کنوکشن نہ ہو کوئی بھی آپ ایسا شخص جس کے اوپر صرف الزام ہو مقدمات ہو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور سینٹ کا بھی لڑ سکتا ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا عساق ڈار صاحب تو مفرور تھے اشتہاری تھے اور انہوں نے نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ وہ سینٹر بھی بن گئے تھے تو مراد سعید صاحب کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جین کے اوپر مقدمات ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں یہ ایک چیز میں اور اپڈیٹ کر دوں فیض حمید صاحب کے جو بھائی تھے نجف حمید ان کو رہا کر دیا گیا ایک دن ان کے اندر ہی زمانت بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پریشان ہی ہوں گے میرے خیال ہے خود جنہوں نے گرفتار کیا اب آخر میں صرف میں ڈانلڈ لو کے حوالے سے ایک دو چیزیں بتا دوں ڈانلڈ لو جو ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ریپورٹ جمع کر آئی گئی ہے اپنی خارجہ مور کی کمیٹی میں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں وہ کس طرح سے دھاندلی شدہ تھے کتنے اس میں مسائل تھے اور ساری انہوں نے اہتہ کیا ہوا ہے ساری ریپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ بے حد بے ذابطنیاں ہوئیں کس طریقے سے کاغذات جمع نہیں ہو رہو انہوں نے دیئے گئے بہت سارے لوگوں کے پھر کس طرح سے بیٹ لے لیا گیا وہ سارا کچھ بھی اور پھر بعد کے بھی جو حسامات ہیں اس پہ بھی تو یہ تو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ الیکشن خراب ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہمیں آگے چلنا ہوگا اگلی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا یہ وہ تو ساتھ میں یہ بھی باتیں کر رہے ہیں تو اب بہت سارے لوگ تو اس کے اوپر بگھلے میں جا رہے تھے کہ دیکھیں جی ڈانلڈلو نے تو مان لیا کہ الیکشن جو تھے وہ خراب تھے تو یہ ڈانلڈلو نے بسکلی دو طرفہ کاروائی کی ہے ایک طرف یہ بھی خانہ پوری کر دی کہ ہاں یہ تو اس طرح کے الیکشن کو جس کو پوری دنیا مان رہی ہے کہ یہ الیکشن فراڈ الیکشن ہے تو ڈانلڈلو اس کو کیسے کہہ دیتے کہ ہاں جی بہت اچھے الیکشن ہوئے تو ظاہر انہوں نے تو یہ بجبوراں لکھنا ہی تھا لیکن اصل میں وہی بات ہے جو جس کے جنڈے پہ وہ پہلے سے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک اب جو ہو گیا تو ہو گیا آگے بڑھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کوئی بہت فیور میں بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ الیکشن جو تھے وہ متنازہ الیکشن تھے اور اس کو فراڈ الیکشن تھے دھاندلی زیادہ الیکشن تھے تو یہ بات پہلے ہی سب کو پتا ہے اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ ایک بندے نے اور گئے دیا ادروائی زیادہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے یا پی ٹی آئی کے کوئی اس پہ بہت یعنی ایسی کو مطالبہ ہو جائے گا کہ الیکشن کی فری این فیر تحقیقات ہوں یہ وہ تو وہ نہیں ہو جائے گا انہوں نے سرسری ایسا ضرور کہا ہے کہ ضرور ہونی چاہیے جو بھی اس پہ حافظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے لیکن ایسی کوئی سولیڈ قسم کی انویسٹیگیشن کا نہیں کا لاسلی میں آپ کو بتا دوں جی کپتان کے دو کیسز اور ختم ہو گئے ہیں دو مزید کیسز میں بریعت ہو گئی ہے یہ بھی وہی کیسز تھے کہ جی کپتان کے ایمہ کے اوپر جلاو گھراؤ کیا گیا توڑ پڑ کی گئی پچیس مئی کی جو لانگ مارچ تھی اس کے حوالے سے تو یہ تھانہ بارہ کہو میں دو کیسز تھے اس میں سے بھی بریعت ہو گئی ہے اور عام طور پر اس طرح کہ جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سے بریعت ہونے کے چانسز ہی زیادہ ہوتے ہیں کر سکیں گے جی میں نے کہا تھا اور میرے کہنے پر کسی نے یہ کیا تو یہ ظاہر ہے ہوایی بات سی ہوتی ہے تو اس لیے زیادہ تر یہ کیسز جو ہیں اس میں بریعت ہی بنتی ہے اور یہ صرف سیاسی انتقامی کاروائی کے لیے ہوتے ہیں ورنہ سب کو پتا ہے کہ ان کیسز کا ریزلٹ کیا نکلنا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے عارف الوی صاحب کے والے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انہوں نے کہا کہ عارف الوی سے ان کی کوئی نرازگی نہیں ہے وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے کہ آئین اور خانون کے مطابق پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی یا جو بھی اس وقت محول تھا اس میں آئین کے مطابق چلنے کی تو وہ کر رہے تھے لیکن دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ میرے نام پر کٹا لگا ہوا تھا تو ہر جو بھی آپشن لیا جاتا تھا یا جو بھی ہم سٹیپ لیتے تھے اس کو مائنس کرنے کے لیے یا اس کو رد کرنے کے لیے دوسرا پلان جو تھا فوری آگیا جاتا تھا اور سارے لوگ تو ملے ہوئے تھے تو وہاں پہ اکیلے عارف الوی کیا کر سکتے تھے تو خان صاحب نے آج عارف الوی صاحب کی سپورٹ میں یہ بات کی ہے میں یہ بات اس لیے آج کر رہی تھی کیونکہ شیرف زل مروض صاحب نے ابھی ایک آہ دن پہلے ہی کچھ بات اسی بارے میں ہو رہی تھی کہ کون واپس آئے گا کون نہیں تو اس پر شیرف زل مروض صاحب نے کہا کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو واپس لینا چاہیے انٹین انلیس دو چار کیسیز ایسے جس میں بہت کوئی تشدد ہوا ہے یہ وہ اس طرح کر کے انہوں نے کچھ بات کی ہوئی تھی اور پھر عارف الوی صاحب کے والے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب ان سے نراز ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ واپس آ سکیں گے یہ بات انہوں نے کی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواہ چودری صاحب کے والے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ان کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی فواہ چودری صاحب بھی فوراں ہی ٹویٹ کر کے اور سائٹ پر ہو گئے تھے تو ان کی بھی میرا خیال سے کوئی گنجائش نہیں بنتی اور اس اس طرح سے تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ شیرف زلمروض صاحب کو فردن فردن کسی بھی کیس کے اوپر کوئی کومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی ڈومین نہیں ہے اگر یہ خان صاحب نے اگر فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو پی ٹی آئی میں واپس لینا ہے یا نہیں لینا تو پھر یہ خان صاحب کو ہی کرنے دیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ متنازع بیان دینے کی اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اس کو لینا ہے تو تب بھی اور اگر آپ یہ کہیں گے ہاں بھئی اس کو نہیں لینا تب بھی دونوں صورتوں میں یہ بیان متنازع ہی کنسیڈر ہوگا تو پہلے ہی آپ تنازعات کی ضد میں رہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ فردن فردن کسی کے اوپر کومنٹ کریں تو آپ میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ شیر افضل مروت صاحب سے اگر کوئی سوال فردن فردن پوچھ بھی رہے کسی کا نام لے کر تو آپ یہ کہیں گے ابھی خان صاحب کا فیصلہ ہے جس کو چاہیں بلائیں جس کو چاہیں واپس رکھیں سمپل سی بات ہے اپنی جان چھنائیں اب جیسے ہی انہوں نے فواد چودری سے متعلق یہ بات کی تو میں دیکھ رہی تھی کہ فراز چودری صاحب جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے آگے سے پھر ٹویٹ داغ دیا انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ کو پتہ کیا ہے آپ تو خود جونئر ہیں اور اس طرح کی باتیں ساری کر کے انہوں نے بھی پھر ان کے ساتھ تھوڑی تلخ کلامی کی تو مطلب یہ کہ اپنے لئے کانٹورورسیز یا تلخ کلامی کا فائدہ کیا ہے آپ سمپل سی بات کریں گے بھئی دیکھیں جب کوئی واپس آنے کی بات ہوگی خان صاحب باہر آئیں گے یا نہیں بھی ان کی چوائس ہوگی تو ان کی ہم بات کی رسپیکٹ کریں گے تو اپنی آپ کو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ سنس دینی کی ضرورت ہے اب آرے فلوی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا کلیرلی یہ کہا کہ جی ان سے خان صاحب نراز ہیں جبکہ آج خان صاحب نے کہا کہ وہ ان سے نراز نہیں ہیں بلکہ خان صاحب نے یہ تک کہا ہے کہ جو دھاندلی کے حوالے سے آگے جلسہ کرنے جا رہے ہیں بڑا اس میں وہ اور بھی سیاستدانوں کو شرکت کی دعوت دیں گے جو بھی اس ایم کے اوپر اس اوبجیکٹیف کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا چاہے اور اس میں انہوں نے نام لیا کہ شیخ رشید صاحب کو بھی کہا جائے گا فضل الرحمن کو کہا جائے گا اور لوگوں کو کہا جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آج خان صاحب نے کی ہے خان صاحب کی اور بھی گفتگو اگلے وی لوگ میں بات کریں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ